اسلام علیکم نمشکار سسریہ کال ان گو جیوننگ میں ہوں عرضو قازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو اور جی ہمیں جوائن کیا ہے سمیت پی جنہیں کسی ویسے تعریف کے محتاج کی سرکو ہم دیکھتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ نیوز چینلز پہ اور سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو ہیں بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا thank you so much thank you ma'am thank you very much ma'am much appreciate thank you sir آج ہم بات کریں گے تھوڑا سا سب سے پہلے تو ہم افغانستان کے بارے میں بات کریں گے کہ کہا گیا کہ جی آپ لوگ جو ہیں تمہارا سنبیسی کھولنے جا رہے ہیں تو آپ کے خیال سے کہ اب طالبان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے set ہو چکی ہے اور دنیا اس کو کیا ماننے لگی ہے جو دوبارہ سے ambassies وہاں پر کھولنے کی بات کی جا رہی ہے دیکھیں عرضی شوہ پہ بلانے کے لیے دھنیواد اور اس میں دو چار ڈیمنشن ہیں سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے مارا خبر is like the tip of the iceberg 10% دیکھتا ہے 90% نیچے ہوتا ہے جو دیکھتا ہے نہیں لیکن اس کا ڈیمنشن کیا کیا ہے پہلی بات سین ڈیپلومیسی میں zero and one نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بات ہی نہیں کرنی اگر zero and one ہے تو پھر ڈیپلومیسی کا scope ہی نہیں ہے اگر میرے ایسے آپ سے کوئی مطلب ہی نہیں لینا ڈیپلومیسی تب ہی آتی ہے when i have to manage manage and maneuver manage and management and maneuver is ڈیپلومیسی ہاں اپنے favor میں کرو وہ ہر ڈیپلومیٹ کی کوشش رہتی تو شروع سے ہماری افغانستان یا طالبان کو لے کہ بھائی اگر ہم نے کھڑکی دروازے بند کر دیئے ایک دو روشندان کھلے رکھنے چاہیے تاکہ ایک residual ڈیپلومیٹک ڈیپلومیٹک connection ہم طالبان گورنمنٹ کو recognize نہیں کرتے دنیا میں almost کوئی نہیں کرتا آج کے ڈیٹ میں but ایک ڈیپلومیسی ہم ایک ڈیپلومیسی ہم نے دو شامبے کو دیکھیں اس کے بعد دیکھیں ایک چھوٹا موٹا link ہم نے ہمیشہ چالو رکھا ہے کہ یہ نہیں ہے دوسری بات ہمارا commitment to people of Afghanistan شروع ہے سب سے زیادہ پیسہ سب سے زیادہ time اور سب سے زیادہ development کا کام چار سو project ہم نے complete کیا افغانستان میں وہ اب committed ہے ابھی وہاں پیسے ارت کوئی کہا کچھ لوگ بچارے مرے اور جامحاق ہوئے سب سے پہلے transporter جہاز اتارنا سپلائیز انڈیا نہیں کیا فرانس آیا یوکی آیا امریکہ آیا کینیڈا آیا پاکستان آیا سب سے پہلے ہم نے گئے تو ہمارا commitment to people of Pakistan پیچھے ہم نے گہوں بیجا تھا آپ کے route کے بیزا ٹین بیجا تھا پچھتر ہزار ٹرن بیجنے کی کوئی تھا جب آپ permission دے تو اور بیجیں گے پڑھا گہوں آپ جہاز میں ڈال کے نہیں بیجھتے تو آپ کو ٹرین سے بیجھنے پڑے گا یہ جہاز میں ڈال کے بیج سکتے تھے ہم نے بیج دی پر آرزو جی یہ بھی دوسرے تھے نا طالبان کہتے ہیں بھئے آپ کا جہاز اب اترنے نہیں دیں گے تو اس صورت میں ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں limit ہو جاتے ہیں that is commitment towards people of Afghanistan وہ آج بھی ہیں تیسری dimension اس میں یہ ہیں کہ ابھی طالبان کے انڈر دیکھیں گردواروں پر اٹیک ہو رہے ہیں ہندووں پر اٹیک ہو رہا ہے آئیسس خوراسان طالبان consortium کا ہی part ہم یہ نہیں کہتے جی وہ الگ ہیں طالبان ہی انہیں جانتے نہیں وہ سب ان کا ہی part ان میں سے یہ consortium جو ہے وہ انٹرنیشنل consortium اب جہاد اس میں ہی ایک part ہے آئیسس کے ابھی انہوں نے گردوارے پر اٹیک کیا دو لوگ ہمارے مارے بھی گئے ہم نے اب ای ویزا شروع کیا جو ہندو اور جو وہاں پر سکھ ہیں ان کے لئے باغی افغانیوں کے لئے الگ سے ہیلتھ ویزا تو دیتے ہی دیتے اگر افغانی پاکستان باہر علاج کرانے آتا تو انڈیا آتا ہے تو یہاں ان کے لئے پورا ہر hospital میں ہے سب کچھ جو بھی ہو تو ہم نے ان کو بیزا بھی دیئے اب یہاں ایک چیز نکل کے آتی ہے کہ طالبانیوں نے ہمیں تھوڑا بہت assurance دیا ہے security کو لے کہ جو آپ کا staff ہم ان کی security دیکھیں گے چلیے کوئی بات نہیں دوسری یہاں ایک assurity ہے یہ آپ نے پیچھے خبریں دیکھی ہوگی کہ American intelligence کی بھی report ہے ہمارا assessment ہے کہ افغانستان کی زمین can be used for terror ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ القاعدہ نے پھر دمکی دے دیا اور القاعدہ کا root کا پورے ایشیا میں root تو افغانستان میں ISIS کہے کہاں ہیں لشکر اتبابہ جائش محمد یہ سب کے کہیں نہ کہیں وہاں پہ root ہیں افغانستان میں اب یہاں ایک last اور جو سب سے important dimension ہے اگر ہم آج original power superpower ہے global power ہے عرضو جی اگر ہم ایٹو یو ٹو میں ہیں اگر ہم انس ایس ٹی بناتے ہیں تو ہم افغانستان کی زمین کیسے چھوڑ دیں اگر ہم نے افغانستان کی زمین چھوڑ دی وہ زمین لے جائے گا چائنا ہمارا کام کرے گا control چائنا اور چائنا کوئی ہمارا دوست تو ہے نہیں چائنا کی افغانستان کی زمین پہ ہونا چائنا کا influence بڑھے گا طالبان پہ آپ کو یاد ہوگا طالبان کو سب سے پہلے چائنا نے سب سے پہلے ایٹ دینے کی بات کس نے کی چائنا آپ کی جنرل صاحب گئے تھے اس کے علاوہ چیو نہیں ریکوگنیز کیا تھا تو اگر اب ہم دیکھیں ریجنل پاور ہے گلوبل پاور ہے ہمیں کوئی گلی کوئی کوچا کوئی محلہ کوئی ایسا نہیں چھوڑنا کہ جہاں چائنا آکے بچ جائے چائنا کا سکت چلنے لے چائنا کا dominance ہو اور میں آپ کو یہ بھی بول رہا ہوں جتنا چائنا کا deployment ہوگا اور ہمارے بیچ میں یہ ایک perception economy military ہر طرح کا ایک کیا کہہ اسے ہم آمنے سامنے مطلب میں i am very careful with words ہم آمنے سامنے اور perception کی war بہت بڑی war ہوتی ہے یہ آپ نے شاید دیکھا ابھی foxconn ہے foxconn semiconductor manufacturer ہے سب سے بڑا تائیوان کا سی او موہدی جی سے ملتے ہیں اب موہدی جی جو بھی انڈیا میں invest کرتا ہے ہر ایک سے تو ملتے ہیں نہیں foxconn کے سی او سے ملتے ہیں کیوں foxconn کہاں کی ہے تائیوان کی اور وہ ویڈیو اور وہ انہوں نے فوٹو ٹویٹ بھی کیا چاہتے تو ملتے کسی کو پتا میں نہیں لگتا کس سے ملے موہدی جی کیس کو پتا لگ رہا پر انہوں نے ٹویٹ کیا بتایا تو اگر آپ ان ڈاٹوں کو جھوڑے اگر آپ اس thought process کو دیکھیں اس کا مطلب ہے ہم بیجنگ کو بتاتے ہوئے دکھاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہوئی نہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں نہ ڈبتے ہیں نہ ہمیں آپ کا کسی طرح کا ڈھر ہے ہمیں اپنے انٹرسٹ کے لئے جہاں بھی جو کرنا ہم کریں گے اگر ہمیں افغانستان میں کابل میں ہم ایسی کھولیں گے اگر ہمیں foxconn کے ملنا ہم ملیں گے گلوان میں ہم نے تمہیں جواب دیا میرا ڈپلائیمنٹ ہماری بورڈر پہ ہے رائٹ اور پیچھے مجھے کس نے پوچھا بھائی آپ برکس میں کیا کر رہے ہو اگر ہم برکس میں نہ جائے تو چائنا کو پلیکراؤنڈ دے دے کیا کیا ہے پلیکراؤنڈ پلیکراؤنڈ چائنا تو ہم برکس میں بھی جائیں گے دیکھیں میرا پرسنل آنکھا ہے برکس میں سے ہمیں کوئی زیادہ ملنا نہیں ہے اگر آپ برکس کا پورا انیلیسز کریں چائنا آپ جانتے ہی کہ برازیل اور اگر ہم اس کی برازیل اور ساؤت افریقہ کے آج اکنومک ہی بات کریں نہ ان سے ٹریڈ سمباؤ ہے نہ ان سے کچھ لینا سمباؤ ہے نہ ڈین ہے وہ لٹریلی چائنا کے ڈیٹ ٹراب میں فسے پڑے ہیں ان کی اکنومک حالت کوئی بہت اچھی نہیں پینتیس پینتیس پسند تو ٹریڈ ہے نہیں ریشیا سے ہمارا ریلیشن الگ ہے تو ہم برکس میں کیا کریں برکس میں کریں جب تک ہم وہاں ہیں جتنا ہمیں اپنے حصے کی بات رکھنی ہے جتنا اپنے حصے کا مائنٹ سپیس لینا پرسپشن سپیس لینا وہ ہم لیں گے اب دیکھیں افغانستان میں ہمیں پانچ لاکھ کووڈ کے ویکسین بھی بجوائے تھے پھر چھے لاکھ ویکسین ہم نے ایران بجوائے بھائی جو افغانی وہاں گیا اس کو لگا لو ہم نے وہاں پولیو کی ویکسینیں بجوائی فری ابھی ایڈ بجوائیا تو ہم یہ بتا رہے افغانی کو جو وہاں پہ ہمارے بھائی ہیں بہنے ہیں کہ ہمارا commitment towards people of Afghanistan is as it is but ہماری limitation یا ہماری limitation پاکستان میں access دے یا کوئی اور دے جو گنی صاحب کے ٹائم میں commitment وہ یہ آج بھی ہیں اور جو last dimension میں نے آپ کو بتایا اب آپ یہ دیکھیں گے دنیا میں کہیں پہ جہاں چائنا ہے ہمیں وہاں رہنا پڑے گا کھڑا ہونا پڑے گا اور ان کو ان کو ہم mind space perception یہ کوئی چیز پہ ہم جیتنے ہی نہیں دے سکتے کیونکہ اگر یٹو ڈو 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 میں ہم ہیں ائی ای 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 رہاں انٹی سی میں ہیں تو ہم کہیں بھی چائنا سے کب تو نہیں ہیں تو اگر اگر وہاں کچھ دس بیس چینی کابول میں گھوم رہتے چھوٹی موٹی ہم بیسی چلا کے ہم بھی چلایں گے ہم بھی بیٹھیں گے ہم بھی رہیں گے کیونکہ اگر چائنہ کا انفلنس بڑھتا ہے آرزو جی کہیں نہ کہیں وہ ہمارے لیے آج کل پرسوئی پربل کا قارن بن سکتا ہے so we cannot leave the space to چائنہ تو ایک ریزن یہ بھی ہے لیکن سومیت جی دیکھیں دنیا بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے بہت سے ایسی کنٹریز ہیں جن کی پہلے آپس میں نہیں بنتی تھی اور کئی اگزیمپلز ہم نے دیکھی ہیں کیا وہ یا تو بہتر ہو گئے ہیں یا بہتر ہونے جا رہے ہیں ان کے ٹرمز چاہے آپ سعودی عرب اور ایران کو ہی لے لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں فیوچر میں جا کر یہ دو بڑی طاقت ہیں جس ایک جیسے کہنا چاہیے چائنہ اور انڈیا ان کو بھی کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو ایک طرح کی تینشن بنی ہوئی ہے وہ ختم ہوگی اور کچھ نہ کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی دونوں کنٹریز دیکھیں آجو جی بہت اچھا سوال پوچھا آپ میں ہمارے یہاں دکھت نہ پہلے تھی نہ آج سی نہ کل ہو دکھت ہے ان چائنیز ریس ہے مدب اب اب دیکھیں چائنہ کی میں بات کروں منگول جو منگولیا کا پارٹ انہوں نے قبضہ کر لیا وہ چینی پہ بروسہ نہیں کرتا تائیوان چائنہ پہ بروسہ نہیں کرتا ریس سے انہر منگولیا بروسہ نہیں کرتا تبتین ان پہ بروسہ نہیں کرتا ہانگ کونگ کا بندہ ان پہ بروسہ نہیں کرتا مکاو کا بندہ ان پہ بروسہ نہیں کرتا تازکستان جہاں اگر اگر والی تو بچارے ان کو دونے اگر بنا کے کنسٹریشن کیمپوں میں ڈال دیا جب وہ جو جو ان کے پارٹ ہے جس چیز کو ملا کے پیپلز ریپبلک اپ چائنہ بنا ہے جب وہ ملکہ یہ پانچ انگلی ہے یہ انگلی اس پہ بروسہ نہیں کرتی انگلی اس پہ نہیں کرتی انگلی اس پہ نہیں کرتی انگلی پہ بروسہ وہ مسلمان ہے ان کا اس پہ بروسہ نہیں کرتے وہ تائمینیز پہ بروسہ نہیں کرتے وہ ہونگ کونگ کی پہ بروسہ نہیں ہے ان کا کونسپ ہے میل لینڈ چائنیز میل لینڈ چائنیز میل لینڈ چائنیز چائنیز میں آرزو جی یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہن چائنیز ریس is born to rule the world یہ ان میں فطرت ہے یہ ایک ذہنیت ہے آپ اس کو بدل نہیں سکتے کہ ہم دنیا پہ راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہے اب آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو تھوڑا ہسٹری میں لے جاؤں گے کہ ایمپائر ٹینگ تھے ٹینگ ڈینیسٹری بڑی پرومننٹ رہی ہے اس میں چائنہ کا آج چائنہ کی نیوی پتہ کوئی ویک کیوں ہے کافی انیلیس نے مجھے پوچھا چائنہ کی نیوی ویک کیوں ہے اتنی پاورفل نہیں ہے کیونکہ ٹینگ ڈینیسٹری کے ایمپائر ٹینگ نے ٹینیز پوری نیوی ڈیسمنٹل کر دی تھی کیوں بولا اگر تمہیں سمندر میں جہاز دیں گے تو ان جا کے لوگوں سے پنگل ہوگے تم تب ہی لڑو گے جب تمہارے کوئی یہاں تک گھر تک لڑنے آئے گا اس نے ایمپائر ٹینگ اس مینٹل چائنیز نہیں یہ اور وہ ہن چائنیز تھا کہہ رہا بھائی تمہارے پاس یہ جہاز رہے تو ان دنیا بر میں جا رہا کے پنگل ہوگے ایک واحد ملک ہے دس کنٹریوں سے بوڑر لگتا بائیس کنٹریوں سے ڈسپیوٹ ہے یہ بھی ایک چمت کار ہے دس کنٹریوں سے بوڑر لگتا بائیس کنٹریوں سے ڈسپیوٹ ہے اب یہ جو ہن چائنیز کی مینٹلٹی اور ڈومننس کی جس امریکہ نے ان کو کھلا انہی کا ہاتھ کاٹنے کو دھوڑتے ہیں جاپان کا ایریا میرا تازکستان 45% میرا ہے ایڈیا میں یہ کلیم وہاں یہ کلیم ابھی آپ کبھی حیران مت ہوئی کبھی میں گولنے میکسکو کا میکسکو ٹی وی ہماری ہے تو بول گیا تمہارا نقشہ چھو تو ملتا نہیں بولے کوئی بات نہیں ددی مرون کے سپنے میں آیا تھا تو ہماری جگہ ہے اب یہ جو ڈومننس کی بات ہے اب اس کو ہوادی چیزنگ پڑھیں نہیں تو چائنہ کی اکرامی ٹھیک ٹھا کر رہی تھی اپنا کھاں کم آ رہے تھے quality of life better ہو گئی تھی امریکنز نے سٹا لگایا آرجو جی کی چائنہ میں اگر جب پیسہ آئے گا تو یہ ڈیموگریسی بنیں گے الٹا کیا ہوا پورا گیمبل الٹا پڑ گیا ایک ٹائم میں افیم کھاتے تھے اور سوتے تھے ملک ان کو نکسن مجھے یاد ہے اس نے بولا تھا صاحب یہ افیم کھا کے سوتے گیا تھا جب تک یہ افیم کھا کے سوتے ہیں ان کو سونے تو جس دن جگ گئے نا دنیا کے لئے دکت ہو جائیں گے یہ سائیکل چلاتے تھے موزیتنگ کی سائیکل وہ موزیتنگ کا جیکٹ اور ٹوپی کہتے تھے بیجنگ میں سائیکلوں کا سہلاب نکلتا تب تک تھے ٹھیک تھے اب امریکانے نے پیسے دے ہو لے ڈیموکریسی ڈیموکریسی تو نہیں بنے اور کٹر بنے آپ کہتے ہیں ہم تمہیں بھی تمہیں بھی ہا جائیں گی ملک چائنہ is the frankestine created by امریکہ اگر آپ چائنہ کی اکنومی کو study کرے before Obama and after Obama چائنہ کی اکنومی آٹھ نو سالوں میں پوری بدل گی مٹ وہ مدہ یہاں نہیں ہے اگر جب تک یہ dominance ختم نہیں ہوتی جب تک ہم دنیا پہ قبضہ کریں گے دنیا ہماری ہے سب چیز ہماری ہے بائیس کنٹریوں میں ہم ہمیں territory چاہیے بھائی جتنی تمہاری آبادی جو تم رہے کھا رہے ہو تو اپنا بڑیاں تمہیں کس نے چاہیے territory مجھے بتا یہ آج کون سا ایسا ملک ہے چائنہ کو چھوڑ کے جس کو territory کا لالت چھے یہ تو پہلے ہوتا تھا ہزار دوزار سال پہلے میں لشکر لے کے جاؤ جگہ پہ کبضہ کرو but problem یہ پولٹ بیرو میں نمبری اس بات کے بنتے کہ تم نے کتنی زمین کھائی ہے جو پولٹ بیرو بیٹھتا کمنیس پارٹی کا وہ یہ modern جو ہمارے آج capitalistic parameter سے infant mortality rate foreign issues ان سب کو نہیں مانتا تم نے کتنی زمین اندر کر دی چینیز کمنیس پارٹی مانتی ہے اگر آپ کے پاس زمین بھی ہے اگر آپ اور میں وہاں رہ رہے ہیں ہماری property بھی ان کی property ہے ہم خود ان کی ملکیت ہیں ہم as a citizen ان کی ملکیتیں own us and by the way PLA does not fight for the flag چینیز کمنیس پارٹی یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے انڈین آرمی فائٹس و انڈین فلیگ پاکستان آرمی فائٹس و پاکستان فلیگ برٹیش آرمی فائٹس و برٹیش فلیگ but PLA فائٹس و سی سی پیلے کا جنرل سی سی پی ڈیسائیڈ کرتا ہے اب یہ جو بہت ملکہ ایک وو dominance with communism یہ ایسا dangerous cocktail بن گیا ہے کہ پوری دنیا پہ ہمارا رکھ سکتہ چلے گا ہمیں کرنا اور زی زنگ پنگ اس کو ہوا دیتے ہیں یا تو وہاں لیڈر کل کو بدل جائے یا یہ mindset بدل جائے یا دونوں بدل جائے تو کچھ بھی سمبہ ہوگا جب تک لیڈر یہ ہے mindset یہ ہے تو آرزو جی مجھے امید نہیں کچھ زیادہ بدلے گا لیڈر اور mindset کا بدلنا ضروری ہے کیونکہ دیکھئے آپ کے دماغ میں سب کچھ ہے اسامہ بن لادن thought he can bring down America جبکہ logically دیکھئے دو tower گرا کے امریکہ کو نہیں گرا پاؤ گی اسے لگا میں امریکہ کو گرا دوں گا اسے دو tower گرا دی چاہے وہ پھر جو بھی اس کے ساتھ ہوا جو بھی القائلہ کے ساتھ ہوا اسے دو tower گرا یہ بھی حقیقت ہے امریکہ کو نہیں گرا پایا اب یہ ہن چائنیز کا جو thought process ہے کہ I'm designed I'm destined by birth destined by birth to rule the world اور میرا جو communist party اس کا ship ہے اور جو جنرل سیکٹری وہ captain ہے یہ ان کی thought process ہے اور یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ میں چائنہ قریب 30 ایک بار جا چکا ہوں اور چائنہ کا ہر promise گھوم چکا ہوں کہ آپ جنگو تو رکھ لیں گے اب نسے کے اکورڈنگ آپ کو اگر جائیں ہم دونوں کو رکھ لیں گے کہ ہم نے چائنہ کے بارے میں اگر آپ کہیں باہر بھی بات کرتے ہو اگر آپ نے communist party کو criticize کیا you are eligible to be detained under نسے of چائنہ سو آرزو کازمی اور سمیت پیر if ever happened to be in چائنہ we can be detained میں نے تو ان کے چائنیز مسلم کے لئے بھی بہت باہر بات کیا نسے کے اکورڈنگ جو نیا نسے انہوں نے لیا آپ کو ہم دونوں کرمدل ہیں اگر آپ وہاں جائیں ہمیں رکھ لیں گے میں نے تو بہت بار جو یوگر مسلم ہیں ان کے لئے بھی بات کیے تو میں نے کہا اگر آپ یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو بس پھر تو ہم دونوں گئے آپ بیجنگ نہیں آپ ہونگ کونگ نہیں جاسکتا مکہ نہیں جاسکتا آپ transit بھی نہیں کر سکتے نیا نسے جب انہوں نے لیا ہونگ کونگ کے بیٹھا جو ایڈیٹر بیٹھا کہا ہے ہم میں سے کوئی اب وہاں نہیں جاسکتا جب میں وہاں گھومتا تھا اندر ساری پروvinçوں میں پہلے تو وہاں ان کی یہ mentality ہے کہ ہم dominate کریں گے ccp ہمارا ship ہے اور جو جنرل سیکٹری وہ ہمارا captain ہے وہ ہمیں dominance کرائے گا جب تک یہ دھارنا ٹوٹتی نہیں ہے دیکھیں یہ mental state ہے mental state سے آپ لنگ جاڑ سکتے ہیں آپ physical چیزوں سے لڑ سکتے ہو but mental state سے کیسے لڑیے گا دکت یہاں ہے لیکن خیر اچھی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے چائنا جانے کا اگر محقہ بھی ملے گا تو میں نہیں جاؤں گی میں انڈیا آنا پسند کروں گی یا میں بنگلہ دیش جانا پسند کروں گی لیکن مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں چائنا یا افغانستان جاؤں مجھے تو ادھر سے بچی رہو تو بیٹھا ہے انڈیا میں آپ کا سواہ کہتا ہے بلکل ہنڈرڈ پسند آئیے بلکل انشاءاللہ ضرور میں آنگی کبھی تھوڑے سے ابھی جیسے ہم اگلا جو اگلی جو بات کرنے لگیں وہ یہی ہے کہ اجے جوال صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ٹرمز جو ہے وہ بہتر کرنے چاہیے تو وہی میں کہہ رہیوں کہ ٹرمز رہو سے بہتر ہوگی تو بلکل آنگی میں اور میں نے بہت ساری جگہیں بھی دیکھنی ہے تو ظاہر ہے میرا آنا تو بنتا ہی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر دیکھیں آرزو جی آپ کا سواگتہ اور انڈیا دیکھنے کے لیے تو سال بھر چاہیے تو سال بھر واقع آپ پھرست سے آئیے گا چلیے اب سوال پہ آتے دیکھیں آرزو جی جو جو دوال ساپ کا اسٹیٹمنٹ ہے اب یہ کیا ہو رہا کہ کسی میڈیا نے اتنا چھاپا کسی نے اتنا چھاپا کسی نے اتنا چھاپا اگر آپ یہ پورا انٹریو دیکھیں انہوں نے اینٹریو دیا اور اینٹریو دیکھیں اسے کنٹینویشن اوپالسی موڈی جی نے دوہزار چوہدا میں بولا تھا ٹیرر اور ٹاکس کناٹ گو ٹوگیدر سمری یہی ڈاکٹر جیشنکر نے کچھ دن پہلے بولے ٹی وی نائن کا وہ چل رہا تھا کنٹلے وہاں گئے تے دلی میں انہوں نے بولے کہ آپ پوٹا گن on my head and ask me to talk اگر آپ اجی ڈوال جی کا پورا سٹیٹپنٹ دکھیں گے یہاں ایک بہت دو تین چیزیں میں آپ کو ہائیلائٹ کروں گا جو یہاں ایمپورٹنٹ ہے پہلی بات انہوں نے کہا دیکھو بھائی we want good relations with our neighbors which includes پاکستان ایسا نہیں کہ پاکستان سے نہیں جی لڑائی کرنی اچھے relation نہیں رکھ تو ایسا کچھ نہیں we want but we have minimum threshold for terror terror کے پرتی ہماری جو tolerance ہے threshold ہے بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے citizens of انڈیا cannot be stink ducks یہ نہیں کہ کوئی آگے کوئی مار دے کوئی ID لگا دے کوئی بم لگا دے وہ ہوگا ہماری شرطوں پہ ہوگا اس سمیں ہوگا but آپ ہمیں terrorism دکھا کے بات نہیں کروا سکتے terrorism کے ڈر سے آپ ہمیں بات نہیں کرا سکتے ٹھیک اسی طرح لڑائی دکھا کے آپ peace نہیں کر سکتے اور terrorism کے ڈرم سے ٹاکس نہیں ہو سکتا یہ بہت کرو نہیں یا آپ attack کروں اس لئے آپ مجھ سے peace کریں وہ نہیں ہوگا ہمیں اپنے interest اور اپنے presence کے interest بچانا آتا ہے ہم پورے سکشن میں we are fully capable of doing this so the ball so if you Modi جی statement Dr. Jashankar statement statement they are all in the same line but Arju ji is سوال یہ بنتا کہ terrorism such a bone of contention کافی لوگ سمجھ یہ کوشتے بھئی terrorism ایسا کیا ہے اب دیکھیں ہندوستان اور پاکستان میں چار جنگ ہوئی جنگ کا کوئی نام نہیں لیتا چار جنگ ہوئی ہے پاکستان ہار گیا یہ ہو گیا اس time بات نہیں کریں گے نہیں مجھے کو ہارنے کا بہت تجربہ ہے تو پھر کیا ہو میڈم کے ساتھ سب کو بتائیے اب یہاں مدہ کیا مدہ جب جنگ ہوتی آرزوجی میں چاہت اشور کریں کبھی جنگ نہ ہوں I'm not for war but it's army versus army both are professional armies یہ army versus army conflimate airport versus air infantry versus infantry both are trained to defend and to kill or get killed right ملہ وہ اپنی جان دھوانے کے لئے اپنے دیش کے لئے سوچتے نہیں ہیں professional armies ہوتے ہیں اب terrorism کیا terrorism civilian پہ attack civil defenceless clueless ہے اس کو کچھ نہیں پتا وہ پاکستان آپ کے کچھ منکر ہمارے range میں ہمارے کچھ منکر آپ کے range میں but یہ targeted ہے یہ پاکستان کا منکر آپ کا انڈیا کا یہ منکر یہ terrorism ہے یہ تو کسی کو بھی مارتا ہے اسے کوئی لینہ نہیں ہندو ہے مسلمان ہے کوئی بھی یہ اتنے لوگ مارنے جتنے زیادہ لوگ ماریں گے اتنے ہمارے number بنیں گے اب یہ جو جنتہ ہے جو ہماری population ہو جاتی اگر گورنمنٹ population کو نہ بچا پائے پھر گورنمنٹ پر سوال یہ نشان آ جائے گا بھئی آپ ایک common civilian کو taxpayer یا non taxpayer ہو کوئی بھی ہو بھئی آپ اس کو بچا نہیں پا رہے ہو یہ آپ کیسے حکومت چلا رہے ہو اگر army versus army ہے both know the cost both are ready to bear the cost both know the casualties of the war right both are ready to take the cost but یہ civilian بچارہ نہ اس کو اک 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 اس کو چاکو چلانے نہیں آتا بچارہ کوئی بس گورنمنٹ لوجیکل بات بتا رہا کو کوئی بھی گورنمنٹ بات نہیں کر سکتی اس لئے ڈوغل صاحب نے یہ نہیں کہا پاکستان سے چار جنگیں ہو گئی اس نے بات نہیں کریں گی ہم چار بار جنگ لٹ چکے جنگ کا جنگ کا کہیں نام نہیں آتا ٹیرزم کا نام کیونکہ جنگ لڑنی کے لئے انڈین آرمی is capable to manage انڈین انٹرس اور ویزا ویچ چائنا اور پاکستان never even combined بٹ یہ ایک پروفیشنل کو اٹاک کرتا یہ ایک ٹرین ٹیرریس ایک سیویلین کو مارتا ہے یہاں دککت ہے ٹیرریزم اسی لئے bone of contention نہیں تو logical یہ ہو چھے چار لڑائی ہوگی چار بار بات نہیں وہ لڑائی کہ نام نہیں آتا اور کوئی نام نہیں آتا because terrorism targets innocent civilians which have a right to live that is why it is a bone of contention یہ جی ڈوال صاحب نے کہا تھا اور ایک اور والا جو ہے بینہ locals کے help کے تو کچھ ہوگا نہیں police اور آرمی کو اور ساٹ کو ڈنیٹ کرتی مجھے بتائی information دینے والا kameleon تو ہے نہیں آندھرائٹ تو ہے نہیں کیللائٹ تو نہیں گجراتی تو ہے یوپی کا تو information کون دے رہا لوکل ہی دے رہا جب تو information کنٹرول establishment can anybody کنٹرول establishment answer is again no یہ ایک حقیقت زندگی ہے یہ it's a fact of life we have to live with it اور establishment کے اپنے اکے ہیں اپنے play of cards انہیں پتا کب کہاں کیا کرنا ہے اب دیکھیں جب targeted killings ہو نہیں لگتی اچھا targeted killings شروع ہو جاتی کیوں ہوتی کیوں ہوتی targeted killing شروع آپ کو پتا آدیش کون آدیش دیتا ہے کہاں سے آدیش 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 پینے ایسے میں گورنمنٹ چاہ کے بھی بات نہیں کر سکتی دوول صاحب کی بات کو decode کرا جی اور ان سے بہتر پاکستان کو کون جان آٹ سال تو بینا حساب پانی کے رہ کے آئے نا اگر ان کے میسیج کو دیکھا جائے موڈی جی کا ڈاکٹر جی شنکر کا اور دوول صاحب کا it is in sync اور دوول صاحب یہ بھی کہہ رہے ہے یہ بہت بڑا catch ہے بھئی اگر آرمی کے لیول پہ کچھ ہو جاتا ہے we can still manage it's a professional آرمی پانی آپ سویلین کو مار ہوگئے وہ آرمی سویل بہت ریزن مل سر دیکھیں پہلے تو یہ کہ بلکل یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھارس کے ساتھ ٹرمز بہتر ہوں اور normalize کی طرف چاہیں لیکن ساتھ اس کو کیا جائے باجوا صاحب نے بھی کئی بار کہا ہے کہ normalize ہونا چاہیے انڈیا پاکستان ریلیشنز کو مگر ابھی فی ٹی ایف کو جیسے ہم نے دیکھا وہاں پہ کئی پوائنٹس ہیں جو کہ سارے پوائنٹس جو ہیں پاکستان نے کلیر کیے ہیں اس میں یہ چیز بھی شابیل ہے مگر جو پہلے جس طرح سے یہ جہادی کیمپس بنائے گئے اور سب کچھ کیا گیا اس کو روکنے میں سامالنے میں مشکل تو ہوگی یہاں پہ لیکن بلکل مایوس ہو جانا بھی میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر کسی طرف سے چاہے انڈوستان سے یا پاکستان سے کوئی پوزیٹی بات کی جاتی ہے لگ گئے پہلے تو بلکل دو سال پہلے تین سال پہلے جب ہم خود بھی انڈیان ٹی وی پہ جب جانا سٹارٹ کیا تھا سامو کر جاتے تے نہیں بھی اچھی بات یہ کہ بہت حد تک پاکستان اس بات کو ماننے لگا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے مگر ٹائم بہر لگے گا جی آجی دیکھیں آجی ڈوال صاحب کے بہت سون سمجھ کے بولتے ہو اور دو اس ملیٹری مین بٹ ان کے بات بہت وزن ہوتا ہے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی دو بات ایک بہت لوجیکل ہے انہوں کہ we want good relation with our neighbors including Pakistan تو ایک کالسٹون میسیج ہے ایسا نہیں پاکستان سے relation نہیں رکھنا بہی ایسا بلکل تو سیدھا سیدھا اشارہ اور direction ہے terrorism کو ختم کی تیسرا اور ایک ہی ان کا point ہے جو بھی بہت وزن تھا انہوں نے یہ بولا کی we we will talk when it is convenient to us we will talk when you cannot use terrorism for us to come to the negotiating people neither can you use war for us to negotiate for peace بہت سٹیق مسیج آتا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان یہ اسٹیبلشمنٹ جو نیازی سب کھد کرے پہ چارلیز آر ٹیررسٹ ہیں لانچ پیڑ اسے اب بھی ٹیررسٹ آرہ آپ جانتے انفیلٹریشن اب بھی ہو رہا یہ کوئی رکا نہیں ہے اب مجھے آج تک میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ پاکستان کو یہ ٹیررزم سسٹین کرنے کا کسٹ اتنا بھر 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 رہا دنیا میں ایسی کیا سونی کی چڑیہ ہے یہ ٹیررزم ایسا کون سا یہ وہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ملہ یہ مجھے آج تک چیز سمجھ نہیں آئی اگر کوئی بھی کنٹری ہو تیس سال میں ریزلٹ نہیں دے پای تو پر ایسا کیا ہے کہ پورے ملک کی ساک دا پہ لگایا جائے اس ایک حیال کے لیے یہ سوال ہے میرا جس کا مجھے جواب نہیں ملتا سیر دیکھ مجھے نہیں معلوم آپ کی محابرہ بولا جاتا یا نہیں لیکن ہمارے کہا جاتا ہے کہ کمبل کو چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑتا تو وہاں یہاں بھی وہی بات ہے کہ کیونکہ انہوں نے شروع میں زائر سپورٹ کیا جو کہ جنرل پرویز مشرف کے بھی کئی ویڈیوز موجود ہیں جس میں ہم نے جہاد بیدہ کی یہ اور بات ہے جب میں کہتی ہوں تو سب لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے لیکن یہ کہ ریکارڈ میں موجود ہے جو ہمارے آرمی چیف کئی سارے ویڈیوز سارے ویڈیوز سنتے ہیں جن کو لوگ بڑا مانتے تو ان کا کہنا ہے تو ظاہر جب کی ان کا خیال تھا کہ دس بیز بنا کے چھوڑ دیں گے وہ دو ہزار بن گئے سمجھ آپ تو اب ان کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اور یہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اب ان کے کابو میں نہیں آرہ ہے تو یہ اصل پرابلم ہے جو جو یہ پر مختلف گروپ جیسے نکلتے جاتے تو وہ بات ہو گئی ہے وہ ایک کے دس ہے اور دس کے سو اور سو کے ہزار بن چکے ہیں تو اب ان کو دوبارہ سے پنجرے میں بند کرنا وہ بہت مشکل ہوتا جا رہے ان کے لئے اس وجہ سے بھی ٹوڑھا ٹائم لگ رہا ہے تو ایک لی کیونکہ دیکھیں یہ created a frankestine اب اس کو کنٹرول کرنا کا بہتی سوچنا پڑے گا پر اس ایک حیال کے پیچھے پورے ملک کی ایسی تیسی کروا کے چھوڑی میری بات بری لگی بٹ ایم سوری میں ڈریک بولتا ہوں کی پورے ملک کی پورے جنتا کی پوری اپنی وقار کی حسیت کی نوویت کی اپنے ایسی just for one idea and that is what is the tragedy of our lives that's true sir اور یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹھیک کر نا ہے اور جیسے میں نے کا ٹھیک ہے ٹائم لگے گا ہماری لائف ٹائم میں نہ ہو بعد میں ہو جائے لیکن ہو گا ضرور صحیح اور کوشش جاری رہی تو کہیں نہ کچھ بہتری آئے گی بہتری ہماری 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 ہماری